اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لا برڈ اینڈ بجیز پیروڈ امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بلو فشری کی پیرنگ کے بارے میں بات کروں گا کچھ لوگوں کے خیال میں فشری کچھ بھی نہیں ہے فشری ایک ایسا مہنگا برڈز ہے جو مہنگی ترین پیرنگ میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں فشری آپ ٹاپ کالٹی کی ہونی چاہیے فشری کی ویلیو فشری اگر زیادہ ماسکی میں ہے تو زیادہ ویلیو میں ہوگی اور اگر پرسناٹا میں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی ٹاپ کالٹی برڈز کا ریٹ بارہ دار سے لے کر بیز دار تک ہے بلو فشری اور ویلڈ فشری کا ریٹ ایک جیسا ہوتا ہے ہر فینسیر کا اپنا اپنا ریٹ ہوتا ہے لیکن ریٹ آنے والے وقت میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اگر آپ پچھلے پانچ سال کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا لب برڈز نے جتنی تیزی سے ترقی کی ہے اتنی کسی اور برڈز نے نہیں کی اس کا ریٹ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اگر لب برڈز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم یہ بھی ٹائم ہے آپ کے پاس آنے والا وقت برڈز آبی میں سب سے زیادہ ترقی کرے گا جو وہ انشاءاللہ لب برڈز کا بزنس ہوگا دوسری نمر پر جاوہ کا اور اس طرح کے اوڈ بھی کئی برڈز ہیں جو اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن جو ٹاپ پر ہوگا بزنس وہ لب برڈز کا بزنس ہوگا دوستو سب سے پہلے جو پیرنگ کی میں بات کروں گا وہ ہے بلو فشری ٹو پار بلو یوونگ اس میں میل اور فی میل کا ایشو نہیں ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں بلو فشری میل ہو یا فی میل کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے جو چیکس آئیں گے وہ سادہ پار بلو آئیں گے اور پار بلو یوونگ آئیں گے بلو فشری آئے گی اور بلو فشری یوونگ آئے گی چیک بہت ہی ضبردست پیرنگ ہے دوستو دوسری نمر پر جو بلو فشری کی پیرنگ آئے گی وہ ہے بلو فشری ٹو گرین یوونگ سپلٹ بلو آپ نے گرین یوونگ کو سپلٹ بلو فشری سے لگانا ہے تو اس کا جو ریزیلٹ آئے گا جو چیکس آئیں گے وہ ہوں گے بلو فشری بلو یو ونگ گرین جو ونگ سپلٹ بلو یعنی کہ ایک طرف گرین جو ونگ لگا ہوا ہے جب اسے بلو فشری کے ساتھ لگائیں گے تو وہ سپلٹ بلو ہو جائے گا اور جو چوتھا چیکس آئے گا وہ ہوگا گرین فشری سپلٹ بلو دیکھنے میں وہ گرین ہوگا لیکن ساتھ میں بلو فشری لگی ہوئی ہے وہ سپلٹ بلو ہو جائے گا دوستو تیترے نمر پر جو پیرنگ آتی ہے اس میں بلو فشری کو بلو جوونگ فشری کے ساتھ لگانا ہے تو اس میں سے جو بچے آئیں گے وہ آدھے بلو فشری آئیں گے اور آدھے بلو جوونگ فشری آئیں گے دوستو چوتھے نمر پر جو پیرنگ آتی ہے اس میں آپ نے گرین اوپلائن میل کے ساتھ بلو جوونگ فشری کی فی میل لگانی ہے اس میں جو بچے آئیں گے تو اس میں سے جو میل آئیں گے وہ گرین جوونگ سپلٹ اوپلائن سپلٹ بلو دوسری نمر پر جو آئیں گے گرین فیشر سپلٹ اپلائن سپلٹ بلو جو فیمیل اس میں سے آئیں گی گرین اپلائن سپلٹ بلو گرین یومنگ اپلائن سپلٹ بلو فیمیل ڈی این اے کروانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ برز جاب قوالٹی کے لگائیں گے تو وہ آپ کے جلدی سیل ہو جائیں گے اگر لوگ قوالٹی کے لگائیں گے تو لوگوں سے پوچھتے ہی رہیں گے اس کا ریٹ کیا ہے یہ سیل کیوں نہیں ہو رہا اس لئے تھوڑے پیسے گھر چلیں اور برز اچھی قوالٹی کا لے لیں دوستو لاس نمر جو پیرنگ آتی ہے گرین یومنگ اپلائن سپلٹ بلو جو میل لینا ہے اور آپ نے جو فیمیل لگانی ہے وہ بلو فیشری کی لگانی ہے اس کے جو چیکس آئیں گے وہ گرین فیشر سپلٹ اپلائن سپلٹ بلو دوسری نمر پر جو آئیں گے بلو فیشری سپلٹ اپلائن اور جو فیمیل آئیں گی اس میں سے وہ گرین اپلائن سپلٹ بلو اور دوسری نمر پر جو فیمیل آئے گی وہ ہوگی بلو اپلائن دوستو آج ہم نے بات کیا ہے بلو فیشری کی اس کے اوپر اور بھی زیادہ پیرنگ کی جا سکتی ہے البائنوں کی طرح بلو فیشری بھی ہائی ڈیمانڈ پر جا رہی ہے جن لوگوں کو پتہ ہے بلو فیشری کا وہ تو اس کو چھوڑیں گے نہیں اگر آپ کاربار میں آنا چاہتے ہیں تو پلیس کاربار کو لرن کریں پھر اس میں پیسہ انویسٹ کریں اس کاربار میں بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک ڈگری حاصل کرنی ہے لبڑ اور فنچس کا کاربار اس میں آپ کو بہت منت کرنا پڑتی ہے آپ کو اس میں بہت زیادہ لرن کرنا پڑتا ہے اگر آپ لوگوں سے پوچھتے رہیں گے ایسے کر لو ویسے کر لو ان کو پتہ نہیں ہوگا آپ کو یوٹیوب سے سیکھنا ہوگا آپ کے جو مخلص دوست ہیں جنہوں نے میوٹیشن برز رکھے ہوئی ہیں ان سے سیکھنا ہوگا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کوئی بھی بزنس ہے وہ آسان نہیں ہوتا منت کرنا پڑتی ہے اگر آپ لبڑ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب اٹھائیں اور کام کو سیکھنا شروع کر دیں دوستو آگے سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو سردی کی وجہ سے برز بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنے شیڈ میں بلب لگائیں ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ سردی سے برز کو نہیں بچائیں گے تو ان کے چھوٹے چیکس مر جائیں گے سردیاں میں اپنے برز کو ایک بریٹ کا استعمال کروائیں وہ برز کو گرم رکھتا ہے اس سے برز کو سردی نہیں لگتی اور برز اچھی بریڈ کرتے ہیں دوستو اگر ہم ان کو اچھا فود نہیں دیتے تو یہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں اور جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان میں اتنی قوت مدافت نہیں ہوتی کہ دوبارہ اٹھ سکیں اس لئے برائے مربانی میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے برز کو اچھی رائٹ دیں سوٹ فود میں چھلی جسے بھٹا بھی کہتے ہیں وہ دیں اور گندم کا زیادہ استعمال کروائیں اس سے آپ کے برز بریڈ بھی اچھی کریں گے اور آپ کے برز بیمار بھی نہیں ہوں گے دوستو سردیوں میں زیتون کا تیل بھی ضرور استعمال کروائیں اپنے برز کو ایک کلو سیڈ میکس میں پانچ احمل زیتون کا تیل استعمال کریں اور ہفتے میں تین دن اپنے برز کو دیں دوستو جو آپ نے اپنے برز کو پانی دینا ہے اس میں سونف کا پانی ڈال کے دیں یا پھر اجوین یا پھر لسن کا دوستو بعض دوست کہتے ہیں کہ ان کے پاس بریڈ نہیں آ رہی تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے اپنے برز کا ڈین اے ٹیسٹ کروائیں وہ میل فی میل ہیں یا نہیں اگر آپ کے پاس مہنگے برز ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں اگر سستے برز ہیں آپ ان کو ویسے ہی چیک کر کے پیر اپ کر دیں دوستو میل فی میل میں ڈیفرنس پر آل لیڈی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپچن میں میں لنکھ دے دوں گا ادھر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ میل فی میل کنفرم کریں کیونکہ اگر میل فی میل کنفرم نہیں ہوگا تو برز بریڈ نہیں کریں گے میل فی میل کنفرم ہوں تو ہنڈر پرسنٹ بریڈ آتی ہے کوئی پیر نہیں ہے جو بریڈ نہیں کرتا وہ الگ بات ہے کہ انڈے آتے ہیں اور وہ ڈیڈ ان شیل ہو جاتے ہیں انڈے انفرٹائل ہو جاتے ہیں لیکن میل فی میل کنفرم ہو تو انڈے ضرور آتے ہیں ایک اور کام کے بعد سن لو میل ٹو میل آپس میں لگتے ہیں تو انڈے نہیں آتے لیکن جب فی میل ٹو فی میل آپس میں جوڑا بناتی ہیں تو انڈے ضرور آتے ہیں جن کو ہوای انڈے کہتے ہیں ان میں سے بچے نہیں نکرتے وہ انڈے انفرٹائل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو فیمل فیمل ایک دوسرے کو فیڈ بھی کرواتے ہیں دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جوڑا لگا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ دونوں فیمل ہوتی ہیں ان کے انڈے انفرٹائل ہوتے ہیں ان فیمل کو آپ ایسے فوسٹر کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے دوسرے پیل لگائے ہوئی ہیں تو آپ نے ان کے ہنڈے اٹھا کر اس پیر کے نیچے رکھ دینے ہیں تو یہ دونوں فیمیلیں ان کو اچھے سے ہیچ بھی کریں گی اور جو چیکس آئیں گے ان کی اچھے سے گروز بھی کریں گی دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے تو میرے اس چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچا رہے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ